اسلام علیکم آج ہم آپ کو پدینے کے پاورڈر کے انمول فائدے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں گے پدینہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے پدینہ ہمارے لئے اندرونی اور بیرونی حفاظت کے لئے پہترین ٹانک کا کام کرتا ہے اس کی مقصود خوشبو ہمارے دل و دماغ کو متحرک رکھتی ہے ہمارا رہن سین تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے کئی نئی نئی بماریاں جنم لے رہی ہیں صحت مند زندگی کے لئے ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا سبزی اور پھلوں میں قدرتی اجزاء شامل ہیں جو ہماری بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتے ہیں آج کا موضوع بھی ایک اہم سبزی پدینہ سے متعلق ہے جسے ہم بڑے شوق سے استعمال میں لاتے ہیں لیکن ہم اس کے فائد سے بلکل واقف نہیں ہیں پدینے کا زیادہ تر استعمال تازہ پتوں کی صورت میں کیا جاتا ہے یا پھر اس کا رس نکال کر استعمال میں لائے جاتا ہے پدینہ کو دھوپ میں سکا کر اس کے پتوں کو ہاتھ سے مسل کر پاودر کی شکل دے لیں اور اس کو کسی بھی ششی میں ڈال کر اوپر سے بند کر لیں اور باوقت ضرورت اس کا استعمال کریں بلکہ ہر کھانے کے بعد ایک چھوٹی چمچ لے لیا کریں اس سے کھانا جلد حضم ہو جائے گا یا پھر اس پدینہ کے صفوف کو کھانے کے اوپر چھڑک لیا تو یہ کافی فائدہ مند رہتا ہے اس سے میدے کے اندر انہی زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے مزید فائدے جانئے پدینہ کے پتے کو سکھا کر رکھ لیں اور بدحضمی کی صورت میں انہیں پانی کے ساتھ لیں بدحضمی دور ہو جائے گی اس کے پتوں کا پاودر اگر کھانوں پر چھڑکا جائے تو نہ صرف اس کی خوشبو سے کھانے مزیدار ہو جائیں گے بلکہ جلد حضم بھی ہوں گے اگر پدینے کے پاودر میں لیمون کا رس ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو جلد نکھر جائے گی پدینے کے پتوں کا صفوف بنا کر داتوں پر منچن کی طرح لگائیں دانت صاف اور چمکتار ہو جائیں گے اور موں کی بدبو بھی دور ہو جائے گی پدینے کے پتوں کا صفوف پانی میں ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے کیونکہ پدینہ کے پتوں میں انٹی اکسائنس مجود ہوتا ہے کھانے کے بعد ایک چمچ پدینے کا صفوف پانی کے ساتھ لینے سے سینے کی اور میدے کی جلن کا چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے پدینے کا صفوف لینے سے وزن میں کمی واقعہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے استعمال سے میٹابولزم بہتر اور یاداش کو بہتر بناتا ہے بچھو یا کسی بھی کیڑے کے کٹنے پر اس کا پوڈر لگائیں تو درد میں آرام آ جائے گا گرمیوں کے موسم میں اگر جیمت لائے یا الٹی آئے تو ایسی صورت میں پدینے کا پوڈر اور الائچے کا پوڈر ایک گلاس پانی میں اُبال لیں اس سے افاقہ ہو جائے گا پدینے کا پوڈر پیٹ کی گیس اور بدحضمی میں آرام دے ہے پدینے کا پوڈر تھکاوٹ کو دور کرتا ہے پدینے کا پوڈر ہے پدینے کا پوڈر ہے